موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اب تک کی خاص خاص خبروں کے ساتھ میں ہوں پرویز محمود عمران خان محمد بن سلمان ملاقات محایدوں پر دستخط ہو گئے پاکستانی فضائی حدود میں داخل ہونے پر سعودی ولی احد کے تیارے کو ایف سکسٹین اور جی ایف سیونٹین تھنڈر تیاروں نے اپنے حسار میں لے لیا پاکستان کی تاریخ کی دورے پر آئے سعودی ولی احد محمد بن سلمان کو وزیراعظم عمران خان گاڑی ڈرائیو کر کے وزیراعظم ہاؤس لے گئے سعودی ولی احد محمد بن سلمان اور وزیراعظم عمران خان کے درمیان ون آن ون ملاقات کے بعد محایدوں پر دستخط ہو گئے دونوں ممالک کے درمیان آٹھ محایدے اور ایم و یوس پر دستخط ہوئے جن میں تاوانائی، مادنی زخائر، پیٹرو کیمیکل، پاک سعودی ریفائنری ترقیاتی منصوبوں نوجوانوں کی امور سمیت ترقیاتی شعبہ جات کے بارے میں محایدے ہوئے ہیں پاکستان کی طرف سے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی، وزیر خازانہ اسد عمر، وزیر پیٹرولیم غلام سرور خان، فہمیدہ مرزا، خسرو بختیار سمیت کئی وفاقی وزرانے محایدوں پر ایم و یوس پر دستخط کیے، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ پاک سعودی تعلقات نے نئی نویت اختیار کی ہے، سعودی عرب پانچ سال کے دوران پاکستان میں چالیس عرب ڈالرز کی سرمایہ کاری کرے گا، سعودی ولی عہد کو دور پاکستان کے دوران پاکستان کا آلہ ترین سیبل ایوارڈ بھی دیا گیا جتنا بارود استعمال ہوا وہ سرحت پار سے لانا ممکن نہیں بھارتی کمانڈر، سابق بھارتی فوجی کمانڈر، لیفٹینن جنرل ڈی ایس ہودا کا امریکی اخبار سے بات کرتے ہوئے کہنا تھا کہ پلوامہ حملے پر دھماکے میں جتنا بارودی مواد استعمال ہوا وہ سرحت پار سے لانا ممکن نہیں آدل ڈار کے بارے میں بھارتی جھوٹ سامنے آ گیا پلوامہ واقعہ میں بھارت کا ایک اور جھوٹ سامنے آ گیا بھارت نے مبینہ حملے آور آدل ڈار کا تعلق جیش محمد سے جوڑا مگر اس کا تعلق کشمیری تنظیم حضب المجاہدین سے نکلا کشمیر ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق آدل ڈار کو بھارتی فورسز نے سپٹیمبر میں آپریشن کے دوران گرفتار کیا تھا کشمیر ٹائمز کی دس سپٹیمبر کی رپورٹ کے مطابق آدل ڈار کو بھارتی فوج نے گرفتار کیا اور اسے فوجی جیپ میں بٹھا کر ساتھ لے گئی تھی رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ آدل احمد ڈار کا تعلق جیش محمد سے نہیں بلکہ مقامی جہادی تنظیم حضب المجاہدین سے تھا بھارتی جاسوس کلبوشن جادیو کیس کی سمات پاکستان میں دہشتگردی کے منصوبہ ساز بھارتی جاسوس کلبوشن جادیو کے کیس کی سمات عالمی عدالت انصاف میں دوبارہ شروع ہوگی جو چار دن جاری رہے گی پاکستان کا موقف ہے کہ ویانہ کنونشن کے تحت جنگی قیدی کے حقوق کلبوشن جادیو کو حاصل نہیں کیس کا فیصلہ گرمیوں کی چھٹیوں سے پہلے آنے کا امکان ہے بھارتی نیوی کے حاضر سروس کمانڈر اور روکی ایجن کلبوشن جادیو نے پاکستان میں ہونے والی دہشتگردی کے کئی منصوبے بنائے جس پر کلبوشن جادیو کو بقاعدہ کیس چلا کر فوجی عدالت سے سزائے موت کی سزا سنائی جا چکی ہے کلبوشن جادیو کی سزائے موت کو بھارت نے عالمی عدالت انصاف میں چیلنج کیا ہوا ہے بھارت نے کلبوشن جادیو کو ویانہ کنونشن کے آرٹیکل چھتیس کے تحت جنگی قیدی کے حقوق دینے کا مطالبہ کیا ہے پاکستان نے موقف اختیار کیا ہے کہ ویانہ کنونشن کے تحت جنگی قیدی کے حقوق کلبوشن جادیو کو حاصل نہیں ہے کیونکہ دو ہزار آٹھ میں قیدیوں کے تبادلے پر ہونے والے پاکستان اور بھارت کے درمیان مہائدے میں یہ بات شامل تھی کہ سیکیورٹی خدشات کے معاملے پر کیس ٹو کیس میرٹ پر فیصلہ کیا جائے گا کہ ان لوگوں کو ویانہ کنونشن کے تحت حقوق دیے جا سکتے ہیں پی آئی اے کے لیے پانچ ارب ساٹھ کروڑ کی منظوری وزیر خزانہ اصد عمر کی زیر صدارت اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس ہوا اجلاس میں پی آئی اے کے لیے پانچ ارب ساٹھ کروڑ روپے جاری کرنے کی منظوری دے دی گئی منظور کردہ رقم سے پی آئی اے کے تیاروں کو قابل استعمال بنانے کے لیے پرزے خریدے جائیں گے اجلاس میں مزید کپاس کی پیدوار بڑھانے کے لیے چین کتاب ان سے منصوبہ شروع کرنے کا فیصلہ بھی کیا گیا ہے ایف اے ٹی ایف کا اجلاس پیرس میں ہوگا فینینشل ایکشن ٹاسک فورس کے انٹرنیشنل کو آپریشن ریویو گروپ کا اجلاس پیرس میں ہوگا جو کہ پانچ روز تک جاری رہے گا پاکستان پر امید ہے کہ ایف اے ٹی ایف پاکستان کا نام گریل لسٹ سے نکال دے گا گریل لسٹ میں سے پاکستان کا نام نکالنے کا حتمی فیصلہ اکتوبر میں ایف اے ٹی ایف کے اجلاس میں ہوگا ڈیموکریٹس کا ایمرجنسی کو عدالت میں چیلنج کرنے کا اعلان امریکہ کی ریاستوں کیلیفورنی اور نیو یورک کی ڈیموکریٹ حکومتوں نے صدر ٹرمپ کی جانب سے ملک میں ہنگامی حالت کے نفاظ کے خلاف عدالتوں سے رجوع کرنے کا اعلان کیا ہے صدر ٹرمپ نے جمعہ کو وائٹ ہاؤس میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ملک میں ہنگامی حالت کے نفاظ کا اعلان کیا تھا صدر نے کہا تھا کہ وہ یہ اقتام امریکہ کی جنوبی سرحد پر موجود خطرات اور مشکل صورتحال کے پیش نظر اٹھا رہے ہیں جن سے نبتنے کے لیے ان کے بقول سرحد پر دیوار کی تعمیر ضروری ہے ہنگامی حالت کے نفاظ سے صدر کو کانگریز کی منظوری کے بغیر بجٹ میں مختلف مدات میں رکھے گئے فنڈز کو دیوار کی تعمیر کے لیے استعمال کرنے کا اختیار حاصل ہوگا امریکہ میں نوکری سے برطرف کیے گئے ملازم کی فائرنگ سے چھے افراد ہلاک امریکی ریاست ایلونوئے کے شہر شکاگو کی ایک نجی فیکٹری نے ایک ملازم کو نوکری سے برطرفی کا نوٹس دے دیا جس پر دل برداشتہ ہو کر اس نے اپنے ساتھی ملازمین پر فائرنگ کر دی جس کی ذت میں آ کر چھے افراد ہلاک ہو گئے پولیس حکام کے مطابق واقعہ کی اطلاع ملتے ہی پولیس جائے وقوعہ پر پہنچ گئی تاہم جب ملزم کو گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی تو اس نے پولیس اہلکاروں پر بھی فائرنگ کر دی جس کے نتیجے میں پانچ پولیس اہلکار زخمی ہو گئے جبکہ پولیس کی جوابی فائرنگ سے حملہ آور مارا گیا زخمی پولیس اہلکاروں کو قریبی اسپتال میں منتقل کر دیا گیا ہے شام پر سی فریقی اجلاس میں روس ترکی کے ایک دوسرے پہ الزامات بحیرہ اسوا میں واقعہ سوچی کے صحت افضا مقام پر منقد ہونے والا شام کے تنازے پر سی فریقی سربراہ اجلاس چند ہی گھنٹے میں روس اور ترکی کے مابین تناؤ کی نظر ہو گیا کریملن کی خاتون ترجمان ماریاز خارواوا کے مطابق روس نے ترکی کو بتا دیا ہے کہ شام کے اندر محفوظ علاقی کے قیام کے معاملے کا اسے اختیار حاصل نہیں ہے جب تک کہ اس میں شام کے صدر بشار الاساد کی بازابتہ توسیق شامل نہ ہو اور اب ملائزہ ہو کھیلوں کی خبریں بھارت میں پی ایس ایل میچز دکھانے پر پابندی آئے بھارتی حکومت نے ملک میں پی ایس ایل میچز دکھانے پر پابندی لگا دی پلواما واقعہ کے بعد پی ایس ایل میچوں پر بھی بھارتی بکلاہت تاری ہو گئی بھارت نے اپنے عوام سے کھیلوں سے لطف اندوز ہونے کا حق بھی چھین لیا بھارتی میڈیا کے مطابق بھارتی حکومتی دباؤ پر براڈکاسٹر کو پی ایس ایل کا بلیک آؤٹ کرنا پڑا کرکٹ کلب آف انڈیا نے بھی دباؤ میں بطور کرکٹر وزیر اعظم عمران خان کی تصویر ہٹا دی کوئٹا گلیڈیئٹرز نے اسلام آباد یونائٹڈ کو چاروں خانے چت کر دیا کوئٹا گلیڈیئٹرز نے اسلام آباد یونائٹڈ کو سات وکٹوں سے شکست دے کر پوائنٹ سٹیبل میں ٹاپ پوزیشن حاصل کر لی کوئٹا کے شین واتسن نے اکیاسی رنز کی ناقابل شکست اننگز کھیلی اور اب ملائزہ ہوں کمیونیٹی کی لوکل خبریں المنیر فاؤنڈیشن کے دوسرے کیمپس کا افتتاح المنیر فاؤنڈیشن کے دوسرے کیمپس کشمیر اسلامی سینٹر کا افتتاح دو مارچ دو ہزار انیس بروز ہفتہ آٹھ بجے بعد نمازِ عشاء ہوگا کشمیر اسلامی سینٹر یونکرز ویسچیسٹر میں دینی و روحانی رہنمائی کا کام کرے گا مفتی منیر احمد اخن نے ویسچیسٹر کے لائف ہال میں جمعہ پڑھایا گزشتہ جمعہ المبارک کے خصوصی خطاب میں حضرت مفتی منیر احمد اخن نے فرمایا کہ انسان کے دو ہی بنیادی امتحان ہیں ایک یہ کہ وہ نعمت کا شکر ادا کر کے اللہ کی قربت حاصل کرے اور مصیبت میں صبر کر کے اللہ کا قرب حاصل کرے مثلا اولاد کی اگر نعمت دیتے ہیں تو ماں باپ کے ملاب کے بعد وہ اولاد کی نعمت دیتے ہیں اگر رزق اور کھیتی کے نعمت دیتے ہیں تو کاشتکار کی میند اور بیج بونے کے بعد اب وہ فصل کی نعمت دیتے ہیں تو گویا کہ دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالی کوئی بھی نعمت دیتے ہیں تو اسباب اور وسیلے کے ساتھ دیتے ہیں جب انسان اور اسباب اور وسائل کو اختیار کرتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی نعمت کا نظور کر دیتے ہیں تفسیر منیر اور مجلس ذکر کا جامعہ مسجد اخن میں انعقاد بروز ہفتہ حضرت مفتی منیر احمد اخن نے صورت بقرہ کی انتہائی علمی اور دلچسپ تفسیر بیان فرمائی اہل کتاب کی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی وعنات کی حقیقت اور وجوہات واضح کی گئیں اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تابداری اور حکمت عملی کے واقعات بیان ہوئے ہیں اخن جامعہ مسجد کے مسلی جناب مشتاق صاحب بمیں اپنے اہل و عیال عمرے کی سعادت حاصل کرنے کے لیے تشریف لے گئے ہیں اور ادارہ ان کو اس نیک سفر پر مبارک بات پیش کرتا ہے اور اب ملائزہ ہو ایک انتہائی اہم اعلان رحم ٹی وی کے جانب سے اینویل فانڈریزنگ ٹیلاثان بروز اتوار چوبیس فروری کو دوپیر بارہ بجے سے چار بجے تک لائیو پیش کیا جائے گا دنیا بھر میں مسلمانوں سے التماز ہے کہ اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور ثواب دارین میں شامل ہوں جوائن اس فر لائیو فانڈریزنگ ٹیلاثان اور یہ تھی اب تک کی اہم خبریں پرویز محمود کو اجازت دیجئے اللہ آپ کا حامی و ناصر اسلام علیکم موسیقی 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 موسیقی